موسیقی اینڈوں کے بارے میں پہلے ایک غلط فہمی پائی جاتی تھی میڈیکل سائنس میں اور ڈاکٹروں کے بیچ میں کہ یہ کہ یہ جو ہے انڈے کولیسٹرول سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول لیول کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں لیکن دوستو جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں بلکہ جو انڈے میں کولیسٹرول ہوتا ہے وہ نقصان دے نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے اور یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہے اگر زائر کی بات کریں انڈے میں کیا نہیں ہے اس میں منرلز ہیں ویٹامینز ہیں پروٹین ہے پروٹین کا یہ بہترین سورس ہے ویٹامین اے بی ڈی کے بی ٹو بی بارہ بی فائف سے بھرپور ہے اور ایک انڈے میں صرف اسی گائلریز ہوتی ہیں اور پانچ پرسن جو ہے پانچ سوری پانچ گرام فیٹ ہوتا ہے یعنی بہترین ہے اور انڈے کھانے کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دو ناشتے میں انڈے کھا لیں تو دن بار آپ کو وہ بھوک نہیں لگتی کم ہی نہیں فیل ہوتی آپ بھرپور رہتے ہیں اسی طرح انڈے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا دماغ ہے ہم تو نہیں سمجھ پاتے لیکن ہمارا دماغ کی سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اس کو کافی غزائیت مل چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی انڈے آپ اگر انڈوں سے شروعات دن کا کریں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے جگر سکن اور بالوں کے لیے انڈے سے بہتر کچھ نہیں اگر آپ ان تینوں کی صحت جاتے ہیں کیونکہ اس میں پٹیشیم اور سرفر ہوتا ہے اگر آپ بالوں کی صرف بالوں کی بات کریں تو وہ لڑکیاں جو پرشان ہوتی ہیں اور ترہ ترہ کی یہ جو ڈھونکی پروڈیکٹ شیمپو آئے ہوتے ہیں کہ یہ بالوں کو کر دیتے ہیں وہ بالوں کو کر دیتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتے صرف آپ دو انڈے کھالیں یہ میں اپنی جو میری خواتین ویورز ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ دو انڈے کھالیں اگر آپ کے بال خراب ہو رہے دو موئے ہو رہے ہیں بے جان ہو رہے ہیں ان میں خشکی بھی ہو رہی ہے آپ دو انڈے کھالیں پھر دیکھیں آپ کے بال کیسے ہوں گے اور کوئی یہ فضول پروڈیکٹ کی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح انڈے ہر ایک ایج کے لیے ایک ایسی قضاء ہے جو بچے سے لے کے بوڑھے تک فائدے مند ہے بچوں کی بات کریں تو یہ بچوں کی گروت کرتی ہے ان کی ہڈیوں کو مضبوط اور بڑھنے میں مدد کرتی ہے ان کا دماغ کو جو ہے وہ گروت میں مدد کرتی ہے بڑھوں کی بات کریں تو یہ ان کی پروٹین کی ضرورت کو پورا کرتی ہے ان کو مسلس جو ہے مسل ماسک ٹائم رکھنے میں مددگار ہے بالوں جگر اور سکین کے لیے بہت اچھی ہے بوڑھوں کی بات کریں تو ان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد نہیں ہونے دیتی واہ کیا گزا ہے میرے خدا نے بنائی میں اس کی جتنی آپ کو سوچتا ہوں اتنی میں اگر یہ لگا رہا ہوں تو میں انڈوں کی بھی دو گھنٹے باتیں کر سکتا ہوں یہ سمجھ نیاری کہ کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا نہ بتاؤں